بشرا بی بی کی نو مہینے جیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی اس پہ بڑی خوشی ہوئی بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ نو مہینے جیل برداشت کیا ہے سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو ہر قسم کا زور زبردستی ہر قسم کی سختی برداشت کی لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی انہیں سختی برداشت کی ان کو جیل میں نہ کر دے گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پر پرشر ہو الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود اس نہ صرف یہ کہ وہ بنیگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گریبتاری دے دی تھی ہم اس کے دلیری کو اس کے جرت کو اس کے برداشت کو اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج الحمدللہ اس بات پر خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ طلاب سے توڑی دیر بعد بنیگالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ طلاب اس سے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ طلاب کہ خان صاحبی بہت جلد رہا ہوں گے میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کوئی ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ نو مہینے جیل میں نہ رہتی خان صاحب یہ سولہ مہینے سے جیل میں نہ ہوتے انہوں نے لاس ٹیم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر سو سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پرشر ڈالا جائے بی بی بھی پرشر ڈالا جائے لیکن الحمدللہ وہ سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ طلاب خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی عدالت کے ترو ہوگی انشاءاللہ 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 میرٹ پہ ہوگی کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ طلاب رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی میں پاکستان طریقہ انصاب کے سارے ووٹر سپورٹر لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے ان سب کو پشرا بی بی کے اس رہائی پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا آج روبکار جاری ہوتی ہے فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے ڈیل کے حوالے سے پہلے سے انتظامات مکمل تھے دیکھیں ان نے اور کون سے کیس میں اریسٹ کرنا تھا کون سے چیزیں جس میں پہلے سے آپ نے اریسٹ نہیں کیا آپ نے اس نے جو بڑے سارے فیاروں میں بھی اریسٹ کیا اس میں عدالت نہیں بیل دی آپ نے اس کو عددت والے کیس میں بھی اریسٹ کروا کی کنوکشن دی اس میں بھی عدالت نے ریلیب دی پہلے بھی توشخانہ کی کیس میں آپ نے اس کو عرسٹ کر کے عدالت میں رکھا پھر ایک دوسرا توشخانہ کا کیس آپ نے ڈال دیا تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے کسی بھی پولٹیکل پرسن کو جب کے بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں بی بی کا توشخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بی بی کا توشخانہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا بی بی نے کوئی گپٹ لیا نہیں ہے بی بی نے کوئی گپٹ بیچا نہیں ہے بی بی نے کوئی پیسے دیے نہیں ہے بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے کیبینٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا ہیلیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا ہمایون دلاور صاحب کی کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لئے اور الحمدللہ عدالت نے اس کو خیصل ب många بار بار ہی کھشی här کی بات ہے دیکھو کارکنان کے لیے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو ربکار آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ ربکار آیا تھا سارے ساتھیوں نے یہاں تین بجے ہونا تھا کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹر تھا کہ پانچ بجے کے بعد رہائی ہو گی سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی یہ آپ کو نہیں الحمدللہ ہم سارے موجود تھے ممارہ یو خان صاحبی پہلے سے موجود تھے سارے لوگ اب بی بی کے ساتھ ہوں گے دیکھو جیسے بھی کوئی کریں گے آپ جتنی مرضی ہو کوشش کرے عوام خان صاحب کے ساتھ ہے اس کے نظریے کے ساتھ ہے بشرا بی بی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تاکیسا تحریفی یہ کہا کہ فیصل بامڈا کی آر بات صد ثابت ہو رہی ہے کل بھی بیٹھے انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی رہاؤں گی وہ بات آج ثابت ہو گئے سے قبل بھی انہوں نے کافی انیلسیز اپنے تذیر دیا ان کو دیکھو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ بچا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس کو گریبتار کرو اس لئے کوئی چیز تھی نہیں ہے ان کے پاس تو کس چیز میں گریبتار کرو جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں یہ آپ کی تمام جو لیڈرشیپ ہے اس پہ یہ ارضام لگا رہے ہیں دیکھو ہم لوگوں کی الزامات کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کیلئے لگے ہم لوگوں کی سٹیٹمنٹ ٹیکو یس انہی قسم کی سٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیاں ہی چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کیلئے چل رہے ہیں ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں اے انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام میں ہوں گے یہ دوری خطہ میں نے یہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن ہے امر عیوب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا متضاد اطلاعات ملہا ان کے بارے میں ایک فارور بلاک بن رہا ہے نہیں نہیں پاکستان تحریک انصاب میں کوئی فارور بلاک نہیں سارے لوگ خان صاحب کی قیادت میں وہ متحد ہیں اور عمر عیوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم خان صاحب کے ہدایت کے مطابق ہیں بشرا بی بی اب باہر آگئی ہے حمین گھنڈاپور نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے انہوں احتجاج کی قول پہلے سے کریں گے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ آل ہوں گے بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جائیں گے رینمائی بھی لیں گے وہ ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بی بی نہیں دیکھو بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی حصہ پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے وہ تو ہم تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے کوئی تحریک کرے گی اگریسیب پالیسی میں کمی آئے گی اگریسیب پالیسی میں کمی آئے گی دیکھو ہم نے ہمیشہ سے تحریک چلاتے رہے اور ہم نے تحریک چلائی ہے اور پاکستان تحریک نام کا نام یہ انصاف ہے اور ہم نے کبھی اگریسیب نہیں کی ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا ستائیس سال تو وہ تک چلاتے رہے جب بھی اس کو اندیشہ ہوا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے یا گزون کے لوگ پہ ہو سکتا ہے ہم نے ریلیا کالب کی ہے یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جارہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ ناکام ہوگے اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی دے دیں کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو خان صاحب ایک میسیج کو نویک کرتے ہیں اندر سے باہر آگے دیکھو میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا جس وقت لاس ٹائم ہم آئے تھے ابھی ہم نکلے نہیں تھے کہ کسی لوگوں نے ذرائع کا نام استعمال کر کہ غلط میسیج چلوائے یہ سب میسیج اس لیے چلوائے جاتے تاکہ خان صاحب اور قیادت کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو اور عوام اور خان صاحب کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو عوام اور لیڈرشپ کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو یہ سارے لوگ غلط کر رہے مڈس انفارمیشن کر رہے ہان صاحب کے ہدایات کے مطابق ایوری سنگل سٹپ ہم لے رہے اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے اور بہت جل وہ پہلے ہوں گا کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر پر ہم آئینی ترمیم جو ہوئی ہیں چھبیس بھی آئینی ترمیم اس پر اتجاج نہیں کرے نہیں دیکھو ہماری جو پاہ سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے بہت اچھا رول پلے کیا پاکستان تحریک انصاب کو کہاں تک پہنچایا پاکستان تحریک انصاب کے جو نشانات تھے وہ پورے پاکستان میں انہوں نے ہر ہر انسان اور ہر ووٹر سپورٹر کے پاس پہنچا ہے سو بھی ہر پراؤڈ اب دم جس طرح سے ان لوگوں نے کام کیا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی چبیس ترمیم تو چبیسویں ترمیم کو تو ہم نے ایک سب نہیں کیا تھا چبیسویں ترمیم تو ہم سمجھتے ہیں ایک پرسن سپیسپک ایک عدلیہ کے لیے تھا اور عدلیہ ہمیں چیلنج کریں گا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے عدلیہ اس کو سبسائٹ کریں یہ دیکھو میں نے اسی کا ذکر کیا کہ جو لازٹ ہے ملاقات پہ یہ ذرائع کو بنا کر کہ یہ کہا گیا تھا تو یہ بالکل غلط ہے خان صاحب نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا انشاءاللہ میں امید ہے خان صاحب سے آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوگی ہم جو یہ ملاقاتوں پر پابندی ہیں جی انشاءاللہ اس کے بعد پر نکانے ہیں دیکیو سوالی پای کہتے ہیں کہ بوشا بی بی سیاسی نہیں ہے جو کیسے جالی بنائیں گے اب کیا وہ سیاسی